اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں پرانے دلی کی ایک دم فیمز یعنی خوشبودار اور چٹ پٹی توفیق بریانی آپ لوگوں کے بہت دن سے کمنٹ آ رہے ہیں یہ بنانے میں بہت ایزی ہوتی ہے وہیں کھانے میں ایک دم لا جواب ہوتی ہے ایک دم سوفٹ ہوتی ہے اور ایک دم سے خوشبودار بھی ہوتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اس کو بنانے شروع کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کلو کا ایک چکن ہے جس کو ہم نے دھو کے اس میں نکال لیا ہے جس میں ہم پکائیں گے اس کو ہم سیدھا ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تین ٹیبل اسپون اس میں ہم لسانہ درک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ایک چمچ ہم اس میں نمک بھی ڈال دیتے ہیں ابھی ہم نے اس کو پکنے بھی نہیں چڑھایا ہے اور سو گرام آدھا کپ اول ڈال دیتے ہیں اور سو گرامی ہم اس میں دہی ڈال دیتے ہیں ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس طرح سے اچھے سا آپ کو کرنا ہے یہ دیکھیں دیغ والے اس کو ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن چمٹ سے بھی اس کو ہلایا جا سکتا ہے تین سو ایمیل ہم اس میں پانے ڈال دیتے ہیں اور ایک بار اس کو اس طرح سے چلاتے ہیں اور اب ہم اس کو پکنے کے لیے چڑھا دیتے ہیں ہم اس کو میڈیم فلم پر پکنے دیتے ہیں تو پکنے دیتے ہیں اس کو اور اتنی دیر میں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ تین لٹر پانی ہے فل فلم پر اوبال رہا ہے پانی تھوڑا زیادہ ہوگا تو چاول اچھے سوپ لیں گے تین ٹیبل اسپون ہم نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے تھوڑے سی کھڑے گرم مسائلے ڈالیں گے تین چار لونگ تین چار الائچ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا دالچینی کا پیسے ایک میں نے اسٹار آنیز بھی لے لیا ہے یعنی بادیاں کا فول آٹھ سو گرام ہمارے پاس یہ سیلہ چاول ہیں گولڈن رائز کہتے ہیں دو گھنٹے ہم نے اس کو بھگو کے چھوڑ دیا تھا اب اس کا پانی ہٹا دیا ہے فل فلم پر کوکٹ کرنا ہے لیکن ہم اس کو فل کوکٹ کریں گے بچ اس کو ایک بار آپ کو چلانا ہوگا زیادہ چلانے کے ضرورتی سے نہیں ہوتی ہے چاول میں کوئی بھی کسر باقی آپ کو نہیں چھوڑنی ہے بلکل توفیق والے سٹائل میں بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ 6-7 سابت والی لال مرچی ہیں بیچ کے ساتھ ہی ہم اس کو پیس لیں گے یعنی کہ دردارہ کرنا ہے آپ اس کی جگہ چلی فلیکس یا کٹی مرچ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لی ہے یہ اس طرح کی درداری ہونی چاہیے ان کے بریانی میں آپ کو یہ چنک سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے دو سو گرام ہمارے پاس دہی ہے ادھا چمہ چمیس میں فوڈ کڑا ڈال دیتے ہیں چینی جو ہے فوڈ کلر کا جو کڑو اپن ہے اس کو دور کرتی ہے تو اس کو مکس کر کے ہم سائٹ رکھتے ہیں ویسے تو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں فل پلیم پر پکتے ہوئے ٹائمنگ سے پتا چل جاتا ہے کلر سے پتا چل جاتا ہے اور یہ دیکھیں ایک چاہوال اس طرح سے دبا کے دیکھیں میں وہی والی پلیٹ اس کے اوپر رکھوں گے اور اس کا پانی چھان کے الگ کر دوں گے چاہوالو کا پندرہ سے سولہ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے میں نے بیچ میں اس کو ایک دو بار دیکھا تھا اور آپ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک دم لیکوڈی یعنی اس طرح کا پانی والا چکن ہونا چاہیے یہ ہاف ککٹ سے تھوڑا سا زیادہ ککٹ ہے فل ککٹ یہ نہیں ہے اب ہم اس میں وہ جو کٹی مرچ تھی وہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے پوری پر ڈال دیں گے تو چٹ پٹی بنے گی چاہیں تو تھوڑی بہت بچا بھی سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پرانی ڈلی جو دیغ والے بناتے ہیں بلکل وہی مسالہ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تھوڑی سی فریش ہری مرچ ہے تھوڑا ہری مرچ کا اچار ہے یہ اس کے اندر ضرور سے جاتا ہے آپ کسی بھی بیرانٹ کا لے سکتے ہیں تو میں یہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا اس طرح سے ہلائے بہت زیادہ خوشک یہ چکن آپ کا ایک دم بھونا نہیں ہونا چاہیے ورنہ ایک دم سوفٹ بریانٹ آپ کی نہیں بنے گی اور یہ نیچہ پیسز لگ سکتے ہیں جو دہی اور کلر میں نے مکس کیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اس کو ڈالنے کے بعد بھی آپ اس طرح سے ہلا دیں جب آپ اس میں دہی ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا اور لیکوڈی آپ کو نظر آئے گا اسی سے ہی اچھی سٹیم اور سوفٹ بریانٹ آپ کی تیار ہوگی اس کو دیکھیں اس طرح سے اس کی کنسسٹینسی بلکل اس طرح کی ہونی چاہیے بہت زیادہ خوشک یہ نہیں ہونا چاہیے بس یہ ہی ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے تو اب ہم یہ چکن کے پیسز اس طرح سے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر سٹوک ہے اس کو تھوڑا سینٹر میں رہنا دیتے ہیں کیونکہ ہیٹ سینٹر میں زیادہ ہوتی ہے بس اتنا ہی اس کو پکانا ہے زیادہ اس کو خوشک نہیں کرنا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چاول جو ہم نے کھڑے گرم مسالے ڈالے تھے وہ بھی چاول کے اندر موجود ہیں لیکن یہ گرمہ گرم ہونے چاہیے بہت دیر پہلے آپ چاول اُبال کر کبھی بھی نہیں رکھیں دم بریانی بنانے کے لیے میں نے یہ سارے چاول ڈال دیے ہیں اور اوپر سے ہم سو ایمل اوئل ڈال دیتے ہیں ویسے تو اس وقت اس کے اندر وہ گھی ڈال دے ہیں تو اوئل گھی کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور بس ایک بھاری سا کپڑا لینا ہے اس طرح سے رکھ دینا ہے ایک پلیٹ بھی ڈھک دیتے ہیں ہم آپ فوئل سے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں میڈیم فلیم پر اس کو آپ تین سے چار منٹ پکائیں یہ دیکھیں اس طرح کی سٹیم نکلنے تک پکائیں تھوڑا لیک ویڈی چکن ہوگا تو اسٹیم بہ آسانی بن جائے گی پورے چاول آپ کے خوشبودار تیار ہوں گے یہ دیکھیں ایسی اسٹیم آپ کے بننی چاہیے بلکل بس ویسے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو فلیم بند کرنے کے بعد بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو آپ یہ چمچ نیچے ڈالیں گے اور اس طرح سے جو ہلائیں گے یقین جانئے یہ اتنی لا جواب اور خوشبودار بریانی ہوگی کہ بس آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت لا جوابی بریانی ہوتی ہے میں کہوں گے ایک بار اس کو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو کب ٹرائے کر رہے ہیں کب گھر والوں کو کھلا رہے ہیں آپ کی توفیق والی یعنی تھوڑی سپائسی والی بریانی ایک دم کھلی کھلی ایک دم سوفٹ اور خوشبودار ہونی چاہیے تو پھر ساتھیں ہیں ایک نیو والی اور آثنٹک یا پھر پرانی دلی یا کہیں کی بھی کوئی بھی ریسی پھلے کر اتنے ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا پھر ساتھیں ہیں ایک ریسی پھلے کر اتنے ٹائم کے لیے اللہ حافظ